پاکستان ایک اسلامی جمہوری ملک ہے جہاں مسلمانوں کے لیے شراب خریدنا اور پینا کوئی آسان بات نہیں اس لیے کہ ملک کے مسلمان شہریوں کے لیے اس کی قانونی ممانعت ہے شراب نوشی کرنے والے زیادہ تر پاکستانی مسلمان شہری اسے مقامی مسیحی ہندو اور اندیگر غیر مسلم شہریوں سے خریدتے ہیں جنہیں شراب کی خرید و فروخت کی قانونی اجازت ہے اس وجہ سے بعض اوقات شراب تک رسائی مشکل ہو جاتی ہے لیکن بلوچستان اور سندھ کے بہت سے بشندوں کا کہنا ہے کہ ان صوبوں میں چینی شراب بڑی آسانی سے دستیاب ہے پاکستان میں ایک چینی کمپنی کی مقامی طور پر تیار ہونے والی بیئر نے مری براوری کی بیئر کو پیچھے چھوڑنا شروع کر دیا ہے بیئر کے شکین پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ چینی بیئر میں شراب کی شراب کافی زیادہ ہے اور اس کی پورکشش پیکچنگ بھی نئے سارفین کو اپنی طرف راغب کر رہی ہے یاد رہے کہ چند برس قبل بلوچستان میں ایک چینی کمپنی کے جانب سے شراب کا پیداواری پلانٹ لگانے کے بعد سے اس کی تیار کردہ شراب ملک میں مقبول سے مقبول تر ہوتی جا رہی ہے تب یہ بتایا گیا تھا کہ بیئر کا پلانٹ لگانے کا مقصد سی پیک پروجیکٹ پر کام کرنے والے غیر ملکیوں کی اچھی بیئر کی ڈیمان پوری کرنا ہے لیکن اب یہ پلانٹ سین کے تجارتی مرکز کراچی کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں بھی بیئر سپلائی کر رہا ہے بلوچستان میں محکمہ ایکسائز کی ڈیریکٹر جنرل محمد زمان خان نے بتایا کہ اس بیئر کی تیار کنندہ چینی کمپنی کا نام ہوئی کاؤسٹل بروری اینڈ ڈسٹلری لیمٹیڈ ہے اس کمپنی نے اپنے پیداواری پلانٹ کے لیے درخواست دوزر سولہ میں دی تھی اور دوزر اٹھارہ میں اس کو پروڈکشن لائسنس جاری کر دیا گیا تھا اس چینی کمپنی نے گزشتہ برس بیئر بنانے کامل شروع کیا تھا اور یومیا بنیادوں پر یہ پینسٹ ہزار لٹر سے ایک لاکھ لٹر تک بیئر تیار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے حب کے ایک رہائشی آصف حسن نے بتایا کہ اس کمپنی نے بیئر کی تین اقسام متعارف کروائی ہے جن میں سے ہر کین میں نسف لٹر بیئر ہوتی ہے آصف حسن کا کہنا تھا کہ ان کا تقریباً 25 دوستوں کا ایک گروپ ہے اور ان سب نے یہ بیئر پی کر دیکھی ہے ان کا کہنا تھا کہ جب سے یہاں پلانٹ قائم ہوا ہے میں یہ بیئر سوہ سے زائد مرتبہ پی چکا ہوں اسی طرح کراچی کے ایک ہندو شراف فروش نے بتایا کہ چینی بیئر متوسط طبقی اور شرافیت دونوں میں کافی مقبول ہو رہی ہے اس مشروب کی مقبولیت کے پیچھے سارفین کے نکتہ نظر سے کئی مختلف وجوہات ہیں کراچی کے علاقے ملیر کے رہائشی سمی ابراہیم کا کہنا تھا کہ اس بیئر میں شراب کی شرع زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ 5 سے 8 فیصد تک زیادہ شراب نوش افراد کو اپنی طرح متوجہ کر رہی ہے سمی ابراہیم نے بتایا کہ میں نے اس کے صرف دو کین پیئے تو مجھے یوں لگا جیسے میں پوری طرح نشے میں ہوں بلوچستان میں ہوب کے رہائشی اختر بلوچ بھی اس بات سے تفاق کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ شراب کی زیادہ فیصد مقدار ان لوگوں کے لئے خاص طور پر پرکشش ہے جو اسے پہلی بار پیتے ہیں اور خود کو واقعی نشے میں محسوس کرنا چاہتے ہیں اختر بلوچ کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس بیئر کے کین کے کافی چمکدار رنگ بھی لوگوں کو اس کی طرف راغب کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ چونکہ اسے غیر ملکی کمپنی تیار کر رہی ہے اس لئے بھی شاید بیئر کے خریدار اسے ترجیح دے رہے ہیں